حق سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں کریں اللہ فرما رہا میرا نبی آ گیا ہے وَجَالْحَقْ حَقْ آ چُکَا ہے وَزَحَقَ الْبَاطِلِ جِتنے حضور کے خلاف تھے وہ سارے مٹ چکے اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْقَ اور جتنے باطل ہیں وہ سارے مٹ نہیں مانے تھے کوئی بھی حضور کے خلاف کھڑا ہوگا آقا کی سیرت و صورت کے خلاف بات کرے گا اور آپ کی کسی بھی طرح سے بیعت بھی کرے گا اللہ فرما رہا ہے مٹا کے رہے گا اس کا کوئی بھی ایک ذرہ بھی چھوڑا میں نہیں زہو کا ہم مٹا دیں گے اسے ختم کر دیں گے اس کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا جو میرے نبی کے خلاف کھڑا ہوگا وَجَالْحَقْ حَقْ آ گیا آقا علیہ السلام نے اپنا تعروف ایک دفعہ کروایا اس میں آپ نے حق کا لفظ بولا اپنے لئے کیا کہا سنیے حضور اسلام نے فرمایا من رانی فقد رالحق جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو ہی دیکھا اس نے حق دیکھا تو یوں حضور کی ذاتِ قریمہ کا اپنا تعروف بھی حق ہے فرمایا میں حق ہوں اللہ تو یہاں اس لفظ میں حضور کے ملاد کا ذکر ہے بولیے کس کا ہے جی سارے بولیے حقہ کے ملاد کا ذکر وَقُلْجَالْحَقْ اے نبی تو خود ہی اپنے بارے میں کہہ دے کہ حقہ آگئے میں حق ہوں میں اللہ کا حق ہوں تو میں آ جکا ہوں میرے آنے کی نبید سنو میرے آنے کی خبر سنو میں آگئے اور میرے آتے ہی سارے باطل ختم ہو گئے آگر اسلام کا قدم زمین پہ پڑا حضور کے قدم زمین پہ آئے اللہ نے ساری زمین کو مرسل پڑا ساری زمین مرسل پڑا اللہ نے اپنے نبی کے قدمین تیبین کے صدقے سارے کفر کی اندھیریں دور کرنا اللہ کا مطلب زمین مروں